اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیو پیجن ان برز لور رول پلی تو پیارے دوستو یہ کچھ کبوتر میرے اوڑے تھے میں نے کہا آپ کو سوچھوکو یہ دیکھیں یہ ریسر کبوتر بہت ہی زیادہ ریس تو یہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ریسری کبوتر ہے اور اس نے ایک مادی کو اپنے گڑے میں لیا ہوا ہے تو وہ مادی اس کے ساتھ ہی اوڑی ہے تو یہ بہت تیز اوڑتا ہے ریسر کبوتر اور باقی جو کبوتر میرے شاہد آپ کو اس میں نظر آ ر رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ وہ کافی بلندیوں پر جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ریسر کبوتر دستی دوڑ کر آ گیا ہے واپس تو یہ اس کی یہ وہ بھی اڑتا نہیں ہے یہ بالکل نیچے زمینوں میں اور کر واپس آ جاتا ہے اور بہت جلدی تھگ جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ اس کو میں نے چینز رو کرنا ہے اور یہ اس کی دوسری یہ بھی اس کے ساتھ کہ یہ کوئی خاص کبوتر نہیں ہے پٹھا یہ بھی بس اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ ابھی کچھے پروں میں ہے یا اس لیے لیکن یہ ہے کہ کچھ کبوتر جو میرے وہ بکل اوپر کی طرف جاتے ہوئے صبح کا ٹائم ہے اور یہ مادی ابھی اپنے پروں میں پوری نہیں ہے لیکن یہ پچھلی اتوار کو میں نے اڑایا تھا اپنے کچھے پر اسے اڑی تھی اچھی اور یہ ابھی میں ہلا رہا ہوں اس کو تو یہ کہ یہ اچھی مادی ہے یہ بہت پیاری مادی ہے یہ دسکے سے میرے پاس آئی تھی تو وہ دو جو کبوتر ہیں تین کبوتر وہ اوپر اڑے ہیں تو اوپر کی ویڈیو بنانا بہت مشکل کام ہے دوستو کیونکہ کیمرے کی آنکھ میں یہ قید نہیں کی جا سکتی ہے اتنی زیادہ اچھی اڑان کو تو یہ باقی جو کبوتر ہیں وہ یہ ہیں میرے پاس ایک یہ بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی مادی ہے یہ ریسر کبوتر ہے جناب تو پہر دوستو ہمارے پاس باقی جو مال مٹریل ہے وہ یہ ہے وہ دیکھیں یہ دو انڈے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اس کی مادی کے نیچے تو یہ ابھی مادی ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈر ہے ابھی بچے اس کے چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہی انڈے دے دیتی ہے یہ دیکھیں ایک بچہ تو یہ آئیے دوستو یہ ابھی آگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کریچ میں لگے ہیں تو اپنی مرضی سے جو اڑتے ہیں اڑتے ہیں ابھی ان کو کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ ان کی ٹائم بنانے کے لیے روزانہ دوسرے دن ان کو اڑھانا پڑتا ہے تاکہ یہ اپنے کسیں بنا سکیں تو ہمارے پاس چھوٹی کے ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے کریچ میں آ جاتے ہیں اور کریچ میں نہ بھی ہوں تو ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا ہے جو ان کو کسیں بنا سکیں اور ان کو پراپر ان کی ٹائمیں کو دے سکیں جب ہم نے ٹائم دیا تھا اس کو جب یہ کریچ بھی نہیں تھی تو ماشاءاللہ ان کی پرواز بہت اچھی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے جب سلتیاں تھی تو یہ ہے کہ اڑھاتا تھا میں جب چاروں پٹوں کو تو یہ شام کو کوئی چار بجے آتا ہے کوئی تین بجے کوئی دو بجے یعنی اچھی ٹائمیں تھی اور اس وقت ان کی کوئی پریکٹیس بھی نہیں تھی تو ابھی جس طرح گروہ کی سٹارڈ ہے تو ابھی بھی اگر ان کو پریکٹیس دی جائے ان کی کسیں منائی جائیں تو یہ کبوتر ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کبوتر ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ کر کیونکہ چھٹی کے دن ہی ہمیں ٹائم ملتا ہے تو باقی تو ہم انہیں دانا پانی ہی دیتے ہیں کھولتے نہیں ہیں اور چھٹی کے دن ہی کھولتے ہیں تو اس کی وجہ کر یہ اپنے کسیں وغیرہ نہیں بناتے ہیں اور وہ یہ کریچ میں لگ جاتے ہیں تو پہرے دوستو آج کیلئے اپنے ہی پھر ملیں گے اپنے دوست و غلام سین کو اجازت دیں اللہ حافظ